بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف آپ سب اپنے اپنی کتابیں کھولیں صفحہ نمبر چار کیا آپ سب نے اپنی کتابیں کھولیں آج ہم پڑھیں گے حفظ و ترجمہ کے بارے میں اس کا مقصد کیا ہے بچے مقدس عربی کلمات کو یاد کر کے ان کے محفوم کو سمجھ سکیں محفوم کو سمجھ سکیں یعنی کہ ان عربی کلمات کے معنی اور ان کے مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اب ہم چلتے ہیں سورت کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظالمین پیارے بچوں ابھی ابھی آپ نے سورت فاتح کی تلاوت سنی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے الفاظ مائنی کی طرف الحمد تمام تعریفیں رب پالنے والا عالمین تمام جہان الرحمن بہت مہربان الرحیم نہائیت رحم کرنے والا مالکی مالک یوم الدین قیامت کا دن ایاک نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ایاک نستعین ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اہدنا اہدنا ہم کو ہدایت دے سروت المستقین سیدھا راستہ انعمتہ تم نے نعمت نازل کی علیہم ان پر ولدوالین نا کے گمراہ لوگ یہ تھے ہمارے الفاظ مائنی اب ہم چلتے ہیں اس کے ترجمہ کی طرف شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے تمام تعریفیں یعنی کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے یعنی کہ دونوں جہانوں کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے بے حد مہربان نہائیت رحم والا ہے قیامت کے دن کا مالک ہے اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں قیامت کے دن کا مالک ہے اس سے کیا مراد ہے یعنی کہ قیامت صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ قیامت کس دن آئے گی کب آئے گی تو قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اے اللہ مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اس صورت میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعامات کیے نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے اپنا عذاب نازل کیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا یعنی کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں کو انعامات دیئے گئے ہیں نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جنے عذاب میں ڈالا گیا یا جن پر عذاب نازل کیا گیا اور نہ جو گمراہ ہوئے اور یعنی کہ نہ ان کے راستے پر چلا جو گمراہ ہوئے پیارے بچوں آج ہمارا سبق یہی تھا اب آپ اس کو سورت فاتحہ کو زبانی یاد کریں گے اس کے الفاظ معنی یاد کریں گے اس کا ترجمہ یاد کریں گے اب ہم انشاءاللہ کل آگلے سبق کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ